جی ناظرین سیدو موسے والا کیسے قتل ہوا ہائیے میں آپ کو بتاتا ہوں سیدو موسے والا انڈیا کے گاؤں کا رہشی تھا اس کا تعلق موسے والا خاندان سے تھا ابتدائی تعلیم کے بعد کلہ کاری کا شوق اٹھا سیکھنے کے لیے شہر چلا گیا کچھ ہی دنوں کے بعد سیدو موسے والا بہت بڑا کلہ کار بن گیا انٹرنیشنل لیول کا سنگر بن گیا سیدو موسے والا دیکھتے ہی دیکھتے سیدو کا ایک برینٹ بن گیا سیدو نے اپنی ایک کوٹھی بنگلہ گاؤں میں بنایا شہر میں بنایا اس کے بعد دھائی کروڑ کی ایک گاڑی خریدی جو کہ جیپ تھی جو سنگھ حضرات زیادہ شوق سے استعمال کرتے ہیں جو اس کا ایک برینٹ تھا وہ گاڑی وہ اپنے گانوں میں بھی شوٹ کرتا رہا ہے سیدو کے گانے شوٹ ہونے لگے لوگوں کے سیدو کی کامیابی حضم نہ ہوئی لوگوں کو سیدو کی کامیابی جب حضم نہ ہوئی ایک ہانکھنا بھائی مخالفین نے سیدو کی پیچھا واری شروع کر دی سیدو سے اب سیاسی مدان میں بھی لوگ ڈرنے لگے سیدو جب سیاسی مدان میں اترا یہ سب کامیابی ہیں دیکھ کر مخالفین سیدو کی جان کے دشمن بن گئے بلاخر مخالفین نے سیدو کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا دو گاڑیاں سیدو کے آگے سفید رنگ کی تھی اور ایک گاڑی پیچھے تھی جس سے سیدو کو پچی گولیاں ماری گئی وہ گولیاں سیدو کی گاڑی کی سکرین پہ لگیں شیشے پہ لگیں ٹائر پھٹ گئے ساری جو گولیاں وہ سیدو کے جسم میں لگیں ساتھ ان کے دوست تھے فالور تھے ان کو بھی لگی وہ زخمی ہو گئے دیکھتی دیکھتے سیدو اپنی جان کی بازی ہار گیا تو پولیس موقع پر پہنچی پورے انڈیا میں پوری دنیا میں سیدو کے فالور نے کو رام بچا دیا ابھی تک سیدو کے جو قتل کی ہے وہ گھٹلی نہیں سلس سکی ابھی تک پولیس جو ہے وہ اپنی پوچھ گچ میں مصروف ہے ابھی تک پولیس قتل کے جو ہے جان پرتال پوری نہیں کر سکی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دیئے ہیں جو جان پرتال کر رہی ہیں سیدو موسے والا ایک جو ہے مان انسان تھا وہ سکھوں کی پہچان بن گیا تھا پوری دنیا میں تو میں کیا ساری دنیا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو انڈیا پولیس ہے وہ جلد از جل جو سیدو کے قاتل ہیں ان کو پکڑے اور سیدو کی گھر والے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے پائے گئے ہیں ان کی بہن ماں باپ رشتہ دار ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدو کے جو مخالفین دندناتے پھر رہے ہیں ان کو جلد از جلد قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور جو سیدو کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے ان کے پورے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو فوری انصاف فرام کیا جائے